بسم اللہ الرحمن الرحیم مائدے بھی موجود تھے 2019 کے بعد یہ اپنی نویت کا پہلا سیشن تھا جس کی حیثیت مشاورتی تھی یوکرانی کے سرد پر روس کی جانب سے فاج کی بڑے پیمانے پر تیناتی کے بعد بھی یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ملکوں کے درمیان باتچیت ہوئی باتچیت سے قبل یوکرانی صدر کے مشیر آندری ایگرماک نے کہا کہ یہ میٹنگ پر امن حل کی خواہش کے سلسلے میں ایک ٹھوس اشارہ ہے پرانسیسی وزیر خارجہ نے ملکی سینٹ کو بتایا ہم کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تمام ضروری پہل کر رہے ہیں فریقین کے درمیان باتچیت کا سلسلہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ جاری رہا کرمیلین کے سفیر دومیتری گزاک نے میٹنگ کے بعد کہا کہ مذاکرات آسان نہیں تھے لیکن بہرحال ایک مشترکہ مقصد تھا انہوں نے کہا کہ تنازع کی تشریح اور وضاحت کے حوالے سے تمام اختلافات موجود ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ تمام فریقین مشرقی اوکرائن میں معاہدوں کے این مطابق جنگ بندی کو برکرا رکھیں گے گزاک پر اصل اس اوہدے کا ذکر کر رہے تھے جس پر نارمنڈی فارمیٹ کے تحت دستخط کیے گئے تھے یہ نام فرانس کے نارمنڈی میں دوہزار چودہ میں چار ملکوں کے نمائدوں کی ایک میٹنگ کے حوالے سے دیا گیا تھا پیرس کے صدارتی محل سے جاری ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ اس فاردکار جنگ بندی کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں اور منصق معاہدے کے نفاظ سے متعلق دیگر امور پر اختلافات کے باوجود 22 جولائی 2020 کے جنگ بندی کے اقدام کو مستحقن کرنے کی تمام طرح اقدامات کی مکمل پابندی کریں گے روس اور یوکرائن نے 2014 اور 2015 میں منصق معاہدے پر دستخط کیے تھے گو کہ اس معاہدے کے بعد سے دونوں جانب سے بڑے حملے رک گئے تاہم وقتاً فوقتاً تصادم کے واقعات ہوتے رہے ہیں یہ جنگ بندی معاہدہ یوکرائنی فورسز اور روس نواز الہدگی پسندوں کے درمیان تصادم کو ختم کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا لیکن سابقہ برچوں کے گاران روس اور یوکرائن دونوں ہی ایک دوسرے پر جنگ بندی کے کلاورزی کے الزامات آئد کرتے رہے ہیں فرانس نے بتایا کہ فریقین اس مسئلے پر دو ہفتے بعد برلن مزید باقشت کے لیے رضامت ہو گئے گوزا کا کہنا تھا ہمیں امید ہے کہ ہمارے رفقہ ہمارے دلائل کو سمجھ چکے ہیں اور دو ہفتے میں ہم نتائج حاصل کر لیں یورپی کانسل کے خارج اتعلقات سے وابستہ سیکیورٹی پالیسی امور کے ماہر گستاف گریسیل کا کہنا آیا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس فارتی عمل کا روس یوکرائن سرد کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا گریسیل نے ڈی 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 ڈیو سے بات کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی ہے کہ یوکرائن کو لاحق خطرات اب بھی برقرار ہیں پیوٹن خود بھی فوجی طاقت استعمال کرنے کا اندیا دے چکے ہیں اور روسی وزیر خانجہ سرگری لاروف اس طرح کی باتیں گزشتہ تین ماہ سے مسلسل دوہرا رہے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ان باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یہ تو خبر تھی اب پسے خبر کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی تفصیل کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی بات بھی یہ دونوں ممالک آپس میں لڑتے رہے اور کیا یہ آسان ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو جنگ کے لیے رازی کرنے میں اتنی انویسمنٹ کی ہے نیٹو نے اپنا اسلحہ اور فوج بھیجی ہے یورپی یونین کی جانب سے جو مشکی ہوئی ہیں کہ کیا یہ سب لوگ اتنی آسانی سے معاہدہ ہونے دیں گے آخر امریکہ نے پوری پلیننگ کی تھی روس کو دھمکیوں پر دھمکیاں لگائی گئی تھی اگر روس گیس بند کر دے گا یعنی اگر گیس بند کر دی جاتی ہے روس کی جانب سے تو اس کے مطبادل کے لیے دوسرے ممالک سے رابطہ کیے تھے پوری گیم کھیلی گئی تھی کیا امریکہ سب چھوڑ کر واپس آ جائے گا یہ تو افوانستان میں جو امریکہ کو زلت اکھانا پڑی ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی یوں کہہ لیں مہا زلت ہوگی تاہم امریکہ اور نیٹو پیچھے نہیں آگے گی یہ ہوگا کہ یوکرین جنبندی معاہدہ کر لے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا لیکن نیٹو کی افواج یوکرین میں رہیں گی اور یورپی یونین اپنی مچکیں جارے رکھے گا اس کا یہ اثر ہوگا کہ روس کو خطرہ برقرا رہے گا کہ کسی بھی وقت یہ لوگ حملہ کر سکتے ہیں تاہم روس اپنی افواج کو سرد پر ہائی الیٹ رکھے گا اور جیسے ہی امریکہ نے روس کی بتائی کہ سرخ لکیر کو کراس کیا تو روس فوراً حملہ کر دے گا تو پھر یہ جنگبندی مذاکرات ان سب کا فائدہ خطرے کی تلوار تو بیسے ہی لٹکی ہوئی ہے نیٹو کو چاہیے کہ روس کے مطالبات تسلیم کرے روس نے آخر مطالبہ کیا ہی کیا ہے روس نے کہا ہے کہ نیٹو سوویت یونین میں شامل ممالک کو رکنیت نہ دے اور اپنی افواج اور اسلحے کو لے کر واپس چلا جائے کیونکہ جب تک ہمسائے یہ پوجیں اور اسلحے کی نمائش ہوتی رہے گی ہمسائیگی میں تب تک ہم چین سے نہیں سو سکیں گے یہاں پر میر کا ایک شیر ہے کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسائے کاہے کھس ہوتا رہے گا ہمارے خیال کے مطابق روس کے مطالبات جائز ہیں کیونکہ اگر امریکہ کے ہمسائیگی میں ایسا ہو رہا ہوتا تو امریکہ ایک لمحے نہ رکھتا اور فوراں اس ملک پر حملہ کر دیتا تاہم اب جو اگلا سیشن ازاکرات کا ہوگا اس میں عالمی طاقتوں کو روس کے انجاز مطالبات کو ماننا چاہے تاکہ فیتے میں جنگ کا خطرہ ختم ہو جائے اور چار سو کشانی بحال ہو جائے اور امن کی بزارت پائم رہے کیونکہ امن ہوگا تو امن کے تمام طرف عوائد اور سمرات تمام لوگوں کو ملیسر آئیں گے لیکن یہاں پر امن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہاں امریکہ نہیں چاہ رہا کہ یہاں پر امن ہو امن کی بات ہے تو اقوام متحدہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آخر کار جنگوں اور حملوں میں عام شہریوں کی حلاکت اور تباہی پر اقوام متحدہ بول پڑا ہے اقوام متحدہ کس انداز میں بولا ہے زخم امید بھر گیا کب کا قیس تو اپنے گھر گیا کب کا آپ اب پوچھنے کو آئے ہیں دل میری جاں مر گیا کب کا شام لیبیا ایران افغانستان پلسطین مقبضہ کشمیر سمیت کئی ممالک میں حملے کیے گئے اور ان حملوں میں معصوم شہریوں کا قتلیام ہوا گھر کے گھر اجڑ گئے ماں کے سر سے چھت تو بہت کے سر سے چادر چھین گئی بڑے باپ اپنے جوان بیٹے کی مئیت اٹھا دے تھک گئے کسی کو خیال نہ آیا امن کے ٹھیکے دار خاموش نماشائی بنے رہے نہ زمین فٹی نہ آسمان لرزہ درندے اور دیشتگرد اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے گردنوں پر گردنے کارتے کر لیکن امن کے ٹھیکے دار لمبی تان کر سوئے رہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا صرف ایک واحد ملک پاکستان تھا جو کبھی کشمیر پر بولتا تھا تو کبھی پلسطین پر کبھی شام لیبیا ایران مطلب کہ جہاں جہاں ان سپر پاور نامی پہلوانوں نے تباہی بچائی اور حملے کیے وہاں وہاں پاکستان آواز اٹھاتا رہا کہ خدا رہا ایسے نہ کیا جائے ماسوم شہریوں کا سوچیں ان کی مدد کریں ان کی امداد کریں پاکستان کے ساتھ دیگر بھائی بھی آواز اٹھانے میں شامل ہو گئے لیکن امن کے ٹھیکے دار کی غیرت پھر بھی نہیں جا گی ہے اب یوں لگتا ہے کہ ایک ڈراؤنا خواب ان کو آیا ہے اور یہ فوراں جا کر بول پڑے ازلاس رکھے جا رہے ہیں اور خوب جوشیلے خطابی کیے جا رہے ہیں تاہم اقوام مطاعدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پچاس ملین انسانوں کی زندگیاں شہری علاقوں کے تنازیات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں عام لوگ جسمانی معذوریوں اور گہرے ذہنی صدموں کا شکار ہو رہے ہیں اقوام مطاعدہ کے سیکریٹری جنرل نے شہری علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کے بارے میں ہونے والے سلامتی کانسل کے گجلا سے خطاب کرتے ہوئے شہری تنازیات کے زمن میں افغانستان، لیبیا، شام اور یمن جیسے ممالک کی مثال دی ان کا کہنا تھا کہ تنازیات میں گرے علاقوں کے عوام زخمی یا حلاق ہونے کے خطرات سے دوچار رہتے ہیں اور بساوقات عام شہریوں کو جنجو سمجھ کر ان پر حملے کیے جاتے ہیں دیگر کیسز میں انتہا پسند جنجو دھما کا خیز مباد استعمال کرتے وقت بلکل یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس سے کم سے کم نقصان پہنچے بلکہ ان کے حملوں کا عدد پر حجوم علاقے ہوتے ہیں اور ان مقامات پر حملوں کے نتیجے میں شہریوں کو ایک طویل عرصے کے لیے معذوری یا پھر حلاقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ حالات عام شہریوں کی ذہنی صحت کے لیے بہت مزر ہیں اور اس کے سب ابتنازیات کے شکار علاقوں کے شہریوں میں گہرے سگمات اور نفسیاتی مسائل پائے جاتے ہیں انتونیو گوتریس نے شہری علاقوں میں جاری جنگوں کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ گزشتہ برس غزہ پٹی میں ہونے والے جھڑپوں کی مثال واضح ہے جس میں درجنوں سکولز اور صحت کی دیکھ پال کی سہولیات فرام کرنے والے اداروں کو شدید نقصان پہنچا اور قریباً آٹھ لاکھ افراد کے لیے پانی کی فرامی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور تو اور بڑی مثال ہندو کشکی ریاست افغانستان کے دی یعنی جہاں گزشتہ سال مئی میں درد حکومت کابل کے ایک ہائی سکول کے باہر ہونے والے دھماکے میں نوے طالب علم حلاق اور قریباً دو سو چالیس افراد زخمی ہوئے تھے حلاق ہونے والے طالب علموں میں زیارتر لڑکیاں شامل تھیں بوتریس نے کہا کہ اس قسم کی دہشتگردیوں اور حملوں سے عام شہریوں کو نقصان پہنچنے کے قطرات میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب جنگجو شہریوں کے اندر گھس کر شہری تنصیبات کے نزدیک عسکری سازو سامان اور سولیات نزد کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں کے تنازیات سے پیدا ہونے والے قطرات کا دائرہ کہیں زیادہ وسیع ہے یعنی ابھی بھی یہ لوگ سیف کر رہے ہیں خود کو اور افغانستان میں امریکہ نے جو تباہی مچائی وہ بوتریس صاحب آپ کو نظر نہیں آئی اس پر تو آپ نے کوئی بات نہیں کی افغانستان کی شہرہوں پر امریکی حملوں کے باعث معصوم اور دنے بچوں کی ماں کی جوانوں کی لاشیں پڑی تھی وہ آپ کو دکھائی نہیں دیا آباد افغانستان کو بنجر کر دیا قطل عام کیا تباہی مچائی اس پر آپ کا دل زرہ سا بھی نہیں کیا کہ بول چکوں اور بولتے بھی کیسے تباہی تو مچائی مگر آپ کے سپر پاور کو سر پر جوٹیاں رکھ کر ایسے دم دبا کر بھاگنا پڑا کہ پوری دنیا میں زلطہ رسوائی ملی لوگوں نے خوب مزاک اڑایا خیر اقوام متعدہ کے سیکریٹری جنرل کے مطابق عراق میں موصل کے اسی فیصد مکانات کی تباہی کے چار سال بعد بھی اندازوں کے مطابق تین لاک شہری بے گھر ہیں انتونیو گوتریس نے ان آداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہروں میں جنگ چڑھنے کی جو خافتناک انسانی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے یہ ناگزیر نہیں بلکہ انتخاب ہے انتونیو گوتریس نے جنگزیروں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کا اترام کریں جس کے تحت عام شہریوں اور بنیادی ڈھانسوں پر حملوں کی سخت مماند ہے یہ بھی کہا کہ اندازوں حملوں اور شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر سخت پابندی لگائی جانے چاہیے یہاں پر ایک بات جو قابل ذکر ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان اپنے برادر افغانستان کی حق میں صدا بلند کرنا کونفرنسز رکھنا بڑے ازلاس منعقد کرنا یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے اپنے برادر کے لیے تمام کوششیں رنگ لے آئی ہیں یہ کوششیں کیا ہیں چندے کوششوں کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور یہ رنگ کیا لائی ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی افغانستان کی مدد کے لیے بول پڑا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ لاکھوں افغان منجمت جہنم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اگر ان کی پورن مدد نہ کی گئی تو لاکھوں زندگیاں ختم ہو جائیں گی اور مایوسی اور انتہا پسندی میں اضافہ ہوگا جنگ سے تباہال ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے اس کے منجمت تقریبا نو ارب ڈالر کے اساس سے فورین جاری کیے جائیں ورنہ بہت جلد بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے انہوں نے منجمت کرنسی کے زخائر جاری کرنے اور سینٹرل بینک آف افغانستان کے ساتھ دوبارہ رابطہ اقان کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا افغانستان کے مرکزی بینک کے تقریبا 9.5 بلین ڈالر کے زخائر اب بھی ملک سے باہر منچمید ہیں یعنی اگر آپ افغانستان کی رقم اور زخائر ہی واپس کر دیں یہی کافی ان کے لئے آپ اپنی جیب سے بھلے کچھ نہ دیں لیکن افغانستان کی اپنی رقم واپس کر دیں تاکہ وہ بھوک کے خلاف لڑ سکے سلامتی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ افغانستان میں 8.7 ملین افراد بھوک کے دہانے پر ہیں اور ان میں سے نصف سے زیادہ بھوک کی انتہائی سطح پر پہنچ چکے ہیں ہمیں ان کی مرد کرنا ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آ رہا اور کیا آپ امریکہ کی امام پر ہی ایسا کرنے جا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سوچنا ہوگا آپ کو غور اف فیکر کرنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی یہ تمام تر حرکات و سکنات آپ کی تمام تر نوٹسز آپ کی تمام تر میٹنگز کسی کام نہیں آئیں گی اگر یہ انسان اسی طرح سے بھوک سے بلکتے رہیں گے اسی طرح یہ سسکتے رہیں گے آپ کو اپنی تمام تر کاروائیوں کو حقیقی کاروائیوں میں بدلنا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ کو خطے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو پیدا ہونے جا رہی ہے اس بارے آگاہی ملی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ پاکستان کی افغانستان کی حوالے سے جو تمام تر کوششیں تھیں وہ کس طرح سے بار آور ثابت ہو رہی ہے اپنے میزوان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان